اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک اچھی کمپنی نسمہ کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا جو کی سعودی عربیہ میں ریاض سیکٹر میں اس کمپنی سے بہت سارے کٹیگریز کے لیے جوب آئی ہیں تو میں ایک ایک کٹیگری کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس میں آپ کی کتنی سیلری ملے گی جانے کا پروسیس کیا ہوگا یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں بتانے مالا ہوں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے اس میں کمپنی سے ٹوٹلی گیارہ کام آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ایک کٹ کر کے بتا دے رہا ہوں پہلے نمبر پہ جو وہ سٹیل فکسر کا اس میں پانسو بندوں کی ضرورت ہے سیلری آپ کو سٹرٹنگ میں نو سو سے ایک ہزار سعودی ریال ملے گی پلس کمپنی آپ کو کھانا دے گی دوسرے نمبر پہ جو وہ سٹرنگ کارپنٹر کا اس میں پانسو بندوں کی ضرورت ہے ساتھے نمبر پہ وہ وال پینٹر کا ہے اس میں دو سو بندوں کی ضرورت ہے سٹرٹنگ میں آپ کی سٹرٹنگ نو سو سے ایک ہزار سعودی ریال ملے گی پانچوے نمبر پہ وہ نیسنگ کارپنٹر کا اس میں تین سو بندوں کی ضرورت ہے آپ کی سٹرٹنگ میں گیارہ سو سے بارہ سو سعودی ریال ملے گی چھتے نمبر پہ جو وہ سٹیل فکسر فور مین کا ہے اس میں پہتیس بندوں کی ضرورت ہے سٹارٹنگ میں آپ کی سیلری چودے سو 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 سودی ریال ملے گی ساتھوے نمبر پہ سٹرنگ فور مین کا ہے اس میں پہتیس بندوں کی ضرورت ہے سیلری اتنا ہی ہے آٹھوے نمبر پہ ہے میشن فور مین کا اس میں پہتیس بندوں کی ضرورت ہے سیلری چودے سو 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 ہی ہے نوے نمبر پہ جو وہ سیویل فور مین کا ہے اس میں پچیس بندوں کی ضرورت ہے سیلری آپ کو سٹارٹنگ میں چودے سو 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 سودی ریال ملے گی پلس کھانا بھی پروائیٹ کیا جائے گا دسویں نمبر پہ جو وہ جندل فور مین کا ہے اس میں دس بندوں کی ضرورت ہے اس میں سیلڈی اٹھارہ سو سے لے کے دو ہزار کے بیچ رہنے والی ہے پلس آپ کو کھانا بھی پروائیٹ کیا جائے گا گرہویں نمبر پہ جو ہے وہ سیویل سپروائزر کا ہے اس میں دس بندوں کی ضرورت ہے اس میں دو ہزار سے لے کے تین ہزار سعودی ریال آپ کی سیلڈی ہونے والی اگر آج کی ڈیٹ میں اسے انڈیا میں دیکھیں تو آپ کی سیلڈی چالیس سے ساٹھ ہزار کے بیش رہے گی پلس کمپنی ان سب جوبز کے لیے آپ کو کھانا پروائیٹ کرے گی اکموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن، میڈیکل، اکامہ یہ ساری چیزیں کمپنی آپ کو پروائیٹ کرے گی اس میں جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ آٹھ گھنٹے کا ہے مطلب آپ کو ہر دن اس میں آٹھ گھنٹہ کام کرنا ہوگا پلس وار ٹائم ہے تو اگر آپ وار ٹائم کرتے ہیں تو آپ اچھا پیسہ کما چکتے ہیں کیونکہ کمپنی بہت ہی اچھی کمپنی ہے اگر آپ اس کمپنی میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کا انٹرویو دلی میں دو اور تین دسمبر میں ہو رہا ہے تو آپ کو دو اور تین دسمبر کے ماننگ میں آ جانا دس بجے کے بعد انٹرویو سٹارٹ ہو جائے گا کمپنی بہت ہی اچھی ہے تو آپ اس میں ضرور اپلائی کریں اگر آپ اس کمپنی میں انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ریجسٹیشن کروانا ہوگا ریجسٹیشن کروانے کے لئے میں نمبر پروائیٹ کر دوں گا آپ کو اس پر کال کر کے آپ جس بھی پوشٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھوا دیں گے اپنا نام لکھوا دیں گے تاکہ ہماری ٹیم آگے کمپنی کو فارورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بندے آ رہے ہیں اس کام کے لئے انٹرویو دیں گے اگر آپ کو انٹرویو دینے میں کوئی پروبلم ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں انٹرویو نہیں دیکھ سکتا ہوں تو ہماری ٹیم ڈلی میں انٹرویو ٹریننگ دے گی جیسے دو اور تین دسمبر میں انٹرویو ہے تو آپ دو تین دن پہلے ہی دلی آ جائیں تو آپ کو ٹریننگ پروائیٹ کر دیا جائے گا جس سے آپ ایسلی انٹرویو نکال سکیں آپ کو ان سب جوپز کے بارے میں اور کچھ پوچھنا کو ڈاؤت ہے آپ کے تو آپ ان دو نمبروں پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں جوب سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے معلوم چلے اور بھی لوگوں کو شیئر کر دیں تاکہ اگر وہ بھی اس جوب پہ جانا چاہے تو جا سکے ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ ایک نئی جوب کے ساتھ